اسلام علیکم و بلکم اکبال کا پاکستان کی بارے میں بات ہوئی کچھلے پروگرام کے اوپر اور بہت ایکسٹنسیب کانورسیشن ہوئی اور اس کے اوپر پتہ چلا کہ ازاد انسان کون ہے جس کے اندر پاور ہے کہ وہ ڈریم کر سکتے ہیں ازادی سے اپنے عمال جو ہے وہ ازادی سے کر سکے جب آپ ازاد ہوتے ہیں تو then you are allowed کہ آپ کسی قسم کے اجتحاد میں حصہ لے سکے کیسے ہیں سرات الہمبراللہ last show آپ کو بڑا پسند آیا مجھے بھی اتنا مزا ہے اور ازاد ہونے کا ایک illusion جو تھا اس سے ہٹ کے ہمیں ایک ازادی کی real feeling ملی ہو بہت سارے لوگوں نے ایمیلز کی بہت سارے لوگوں نے sms کیے کہ that was the first good independence day we had after such a long time الحمدلہ علی دونوں بات ہیں لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ independence day ان حالات میں آیا ہے کہ جب ملک کے اندر سردوں کے اندر جنگیں لڑی جا رہے ہیں کچھ مہینہ پہلے تک اور پوری قوم مایوسی کا شکار تھی اس کے بعد ماشاءاللہ سوات میں جس طریقے سے لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں پورے سوات میں جو جبلیشن ہوئی ہے جو چودہ اگست کے جھنڈے اور ریلیز نکالی گئی ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ سوات کے لوگ بھی اس آزادی پر پاکستان سے محبت کرنے میں کسی سے کم نہیں ہے جو پہلے تصور تھا ان کو ایسے لگا کہ جیسے انہیں نجات مل گئی ان کو نجات ملی ظلم سے اور انہوں نے پاکستان آمی کے ساتھ انہوں نے پاکستانی نیشن کے ساتھ سٹیٹ کے ساتھ اپنی محبت اور پیار کا جو اظہار کیا ہے اس کا ہمیں اس طفح بہت زیادہ لطف آیا اور جو لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکلے ہیں چودہ اگست کو پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ اور فوج کے ساتھ مل کر لوگ انہیں جلوس نکالیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کے لوگ اس فوجی آپریشن سے خوش ہیں اور یہاں کے لوگ اس فوجی آپریشن کو اپنے لیے عذاب نہیں بلکہ ایک آزمائی سمجھ کے اور اس طرح یہ ملٹری جو ہے also it ends up setting up bases in all these areas اور تاکہ یہ آگے پھر یہ جو واقعات ہیں یہ زیادہ نہ ہو سکیں کیونکہ اب جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا ہے کہ سوات میں آرمی کینٹورمنٹس بن رہے ہیں گیریزمز بن رہے ہیں تو پیپل ہاف سٹارٹیڈ تو کم آؤٹ دیمسیل سٹارٹیڈ سپورٹنگ دی آرمی پہلے لوگوں کو خوف ہی ہوتا تھا کہ سیاسی حکومتیں فیصلے نہیں کریں گی فوج کا روائی کر کے چلی جائے گی بعد میں دوبارہ کمزور حکومتیں آ جائیں گی اور پھر وہی دشتگردی شروع ہوگی کہ لوگ ڈرے ہوئے تھے لیکن اب اللہ کے فضل سے پوری صورتحال اور حالات بدل گئے ہیں لوگوں میں کربنگ اور کمپلینٹس ہمیشہ ہوتی ہیں چھوٹی سے پرسنٹیج میں لیکن for the larger good of the nation for the larger good of the state یہ جو ایک حیرتنگیز فینومنہ ہوا ہے دنیا میں کوئی توقع نہیں کر پا رہا تھا ہمارے دشمنوں سے اس دو ماہ کے عرصے کے اندر سواد کی پوری ویلی صاف کر لی جائے گی بانشید بردر threat is not over yet ایک counter insurgency operations وقت لیتے ہیں high intensity operations ختم ہو گئے اب جاسوس و دشمن کے تہشتگرد جو صفوں میں گھسے ہوئے ایک ایک کرکن کو isolate کر کے نکالا جا رہا ہے الومنیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن وہی بات کہ سواد کے لوگوں کا موٹ اگر آپ نے دیکھنا تھا تو چودہ اگستان تو ہمیں جانے ہی پڑے گا جا کے دیکھے ان سے بات کریں اور لیکن جو لوگ ہمارے دوست وہاں سے ہو کر آئے ہیں جو independent media پرو وہاں پہ جائے لوگوں سے انٹیویو کی ہیں سیاسی حکومت سے لوگ شکایت کر رہے ہیں فوج سے شکایت نہیں کر رہے ہیں بڑی اچھی آپ میرا next question آپ سے یہ ہے تاکہ سیاسی حکومت کی آپ نے بات کی کہ اگر کمزور سیاسی حکومت ہوگی تو پھر military بار بار آ جاتی ہے اور military barracks سے نکل کے آ جاتی ہے کیونکہ military کو ان کی کرتوتوں کا پتہ ہے اور یہاں intelligence یا ISI یا جتنے بھی intelligence ادارے ہیں یہ موجودہ حکومت یا موجودہ politicians جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارے سر پہ آکے ان کی کرتوتوں کا پتہ ہے نہیں اور بار بار military کے آنے کا مقصد یہی کہ جو civilian حکومتیں جو اتنی کمزور اور without any جو ابھی ہم parliament کی بات کرتے ہیں parliament is supreme اور یا judiciary supreme یا یہ supreme ہے لیکن جو لوگ یہ جو بات کر رہے ہیں parliament supreme judiciary supreme ہونے کی وہ لوگ نہ parliament کی وہ چاہتے ہیں کہ parliament اوپر آئے یا judiciary اوپر آئے وہ صرف corruption کو اوپر لانا چاہتے ہیں تو ایسے موقعوں میں آپ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جمہوریہ government strong ہو سکتی ہے let's talk about the patriots پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ کی جب ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت آنے کے بعد سال دیر سال اس کو ہو گیا ہے آج تک parliament میں وہ یہ resolution پاس نہیں کر سکے discussion نہیں کر سکے کہ امریکہ سے تعلقات ہم نے کیا رکھنے چاہیے drone حملے بند نہیں کرائے جا سکے ڈاکٹر آفیا صدیقی کو یہ لوگ واپس لے کر نہیں آ سکے اب بات ہو رہی ہے کہ اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی کے اندر ایک ہزار امریکن مرین پوسٹ کیا جائیں گے آمد کاز کے ساتھ جو پریکٹیکلی پورے اسلام آباد کو ٹیک آور کر سکتے ہیں ایک پندرہ منٹ کے نوٹس کے اوپر امریکن مرین برگیڈز کو لینڈ کروانے کی بات کی جا رہی ہے مکران سائل کی اوپر امریکنز کو نئے نیول پورٹ بنا کے لینے کی بات کی جا رہی ہے گوادر کی مشرق میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان بلوچستان کے اندر جس ہیوی انوالمنٹ ہو رہی ہے امریکنز کی اس اوپر کوئی ایکشن کوئی شکایت ان سے نہیں کی جا رہی ہے بلوچستان لیبریشن آرمی کو افغانستان سے جو سپورٹ مل رہی ہے جب پاکستان کے ناشنل سیکیورٹی کے وہ ایسے معاملات جس پر ایک عام پاکستانی خون کے آسور ہوتا ہے کہ حکومت کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں یعنی اسی اسلام آباد میں امریکن آفیسرز گن پوائنٹ کر رہے ہیں ہمارے پولیس آفیسرز کی اوپر اور ہمارے شہریوں کی اوپر ان کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں اور اس کے باوجود نہ ان کو ملک سے نکالا جاتا ہے معمولی سا ایک آئی واش کے طور پر شکوہ شکایت کر دے جاتی امریکہ سے آئندہ نہ کرنا آئندہ مت گالی دینا پاکستان کو آئندہ ہمارے پولیس آفیسرز پر گن پوائنٹ مت کرنا پورے اسلام آباد میں پاکستانیز کین نوٹ کیری گنز سیکشن بان فورٹی فور بھی لگا دیئے لائسنس بھی آپ کے پاس ہے تو آپ ویپن لے کے نہیں پھر سکتے ہیں امریکنز پورے اسلام آباد میں ایم فورٹینز اور ایم سکسٹینز ستا دندناتے پھر رہے ہیں اور پولیس ان کو روکتی ہے اور ان کو اجازت دے دی جاتی ہے نکلنے کی پریکٹیکلی اسلام آباد ان کو ہینڈ اوبر کر دیا گیا اب مجھے یہ بتاؤ جب یہ ساری صورتحال ہو رہی ہو تو پاکستانی پیٹریوٹس کیا کریں کیونکہ عام لوگوں میں طاقت تو ہے نہیں حکومت تبدیل کرنے کی پھر اگر فوج جو دیکھ رہی ہے ہی سارے معاملات ہو رہے ہیں رکومت مسلسل اجازت دیے جا رہی ہے یہ سب کچھ ہونے کی ہم کتنا انتظار کریں تو بات ازادی کے جب آپ کرتے ہو تو ازادی سب سے پہلے انسان کے فکر سوچ اور قلب میں ہوتی ہے ایک غیرتمند انسان ازاد ہو سکتا ہے بغیرت ازاد تو بھی ہوتا ہی نہیں ہے چاہے آپ اس کو جتنا پنجرے سے نکال کر کھلا چھوڑ دو جنگل میں ازادی کا مطلب یہی ہے کہ انسان پاکیزہ ہو متحر ہو اس کے فکر اور سوچ ازاد ہو اور وہ آوارہ نہ ہو ازادی اور آوارگی کا یہی فرق ہے ہمارا میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ میڈیا آزاد ہو گیا ایک بڑا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ازادی کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک سینس آف دیریکشن ہے سینس آف پرپلز ہے ایک آلہ مقاصد آپ کے سامنے اگر آپ کی زندگی میں آلہ مقاصد نہ ہو اگر آپ کے سامنے سینس آف دیریکشن اور سینس آف پرپلز نہ ہو تو آپ آزاد نہیں ہوتے آوارہ ہوتے ہیں اقبال نے بڑا خوبصورت اس پر فرمایا تھا کہ فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار اگر انسان کے فکر خام ہو انسان کا ذہن کمزور ہو اور کچھا ہو گھٹیا ہو اس کو آزادی دے دی جائے اگر فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار انسان کو ہیوان بنانے کا ہے طریقہ انسان جانور اور درندہ بن جاتا ہے جس طرح اگر آدمی کو آپ ملک کے بہت بڑی ایتھارٹی اور اہدے پر بٹھا دیں اختیار روپیہ پیسہ اس کے پاس مل جائے تو آپ کے خیال میں وہ ظرف کے ساتھ میرٹ پہ پاکستان کی محبت میں فیصلے کرے گا یا ہڑپ کرنے اور آپے سے باہر ہو جائے گا اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ آزادی کا نام پر جو آوارگی پھیلائی جا رہی ہے چاہے وہ آوارگی پارلیمنٹ کے پروسس کے ذریعے ہو چاہے میڈیا کے ذریعے ہو چاہے حکمرانے وقت میں جو لوگ جب نائہل لوگ عہدوں پر فائز ہوں گے تو یہ فساد پھیلے گا آزادی کی دیفنیشن یہی ہے کہ انسان اپنی فکر اور اپنی سوچ کو ہائر ویلیوز اور ہائر آئیڈیلز پر کے اوپر فوکس کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی طرف بڑھتا ہے پھر اس میں اگر اس کو جان قربان کرنی پڑے قربانیاں دینی پڑے اقبال نے آزاد بندے کی یہی دیفنیشن دی ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آزاد آدمی کو دنیا میں قربانیاں نہ دینی پڑے الٹیمیٹ قربانی شہادت جان کی ہوتی مرد آزاد اور مرد غلام کا یہی فرق ہے کہ مرد آزاد یہاں مرنے کی پابندی میں آپ سے آگے ہم نے آپ سے ایک بڑی زبدست رول آف لاؤ کے اوپر پھر ہم تھوڑا سی اور ڈسکشن کریں گے کہ جو پارلیمنٹ یہاں جوڈیشری اس کا کیا رول ہے اس وقت پاکستان میں جو کہ اتنا اچھالا گیا کہ جوڈیشری جو ہے وہ اب فری ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے تو لیسٹ ٹاک آؤٹڈ کہ ابھی لیسٹ ٹیک شورٹ بریک ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اس ملک میں کام نہیں کر سکتی اور میں کافی سالوں سے اس کو پروفیس کر رہا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ملٹری کا حامی ہوں یا میں ڈکٹیٹرشپ کا حامی ہوں یا میں اسلامی ریولوشن کا حامی ہوں میں کسی کا حامی نہیں ہوں لیکن میں اصل سوال پوچھنا جاتا ہوں کہ رول آف لاؤ کیا چیز ہے اگر آپ نے کانسٹیوشن کہہ دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلامی کانسٹیوشن چاہیے یا ہمیں یہی انیس سو تیہتر کی کانسٹیوشن چاہیے تو دونوں میں سے کوئی امپلیمنٹ کر دیں اگر امپلیمنٹ کریں گے تو پھر کیارت بریجہ نکلے گا علی ہماری سب سے بڑی پرابلم جو اس سسٹم کی ہے نا اور اس سسٹم کو چلانے والوں کی منافقت ہے زبان سے کچھ کہتے دل میں کچھ اور ہوتا ہے چاہتے کچھ اور ہیں زبان سے کچھ اور میں کہتے ہیں بولتے کچھ اور ہیں قوم کو گمراہ لیدہ طریقے سے کرتے ہیں اخباروں میں سے بیان دے گئے لٹلی دماغ کھا گئے ہیں یہ لوگ ہمارا رول آف لار کانسٹیوشن کی بات کرتے ہوئے آئین یہ کہتا ہے ارتہہتر کے آئین نے یہ کہہ دیا آئین کے مطابق پروینشل ایٹانومی ہونے چاہیے اور آئین ہی کہتا ہے کتنے وسائل اس کو دے دی جائیں اور اس کو وسائل دے دی جائیں اور ہم یہ فیصلے کریں گے پارلیمنٹ بھی فیصلہ کرے گی دیکھئے ایک فنڈمنٹل اور بنیادی شرق جو آئین ہی بتاتا ہے ہمارے بزرگوں نے جب پاکستان بنایا تو ایک objective resolution پاس کر دی تھی انہوں نے قرارداد مقاصد کہ آئیندہ پاکستان کا rule of law قرآن و سنت کے مطابق ہوگا کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو قرآن و سنت سے مخالف ہو اور جو قوانین قرآن و سنت کے مخالف ہوں گے ان قوانین کو رد کر دیا جائے گا اور نئے قانون بنا جائیں گے جو سنت کے مطابقت ہوں گے یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے constitution ہمارا یہ بات کہتا ہے ہماری constitution کو شروع کرنے سے پہلے جو preamble تھا اس کا پہلے وہ یہی کہتا تھا بعد میں constitution کا بھی حصہ بن گیا وہ یوسف سلاودین صاحب موجود ہیں لائن کے اوپر اور ان سے میری کوئی زندہ پہلے بات ہی ہمارے دو شوز پہلے جو تھے اس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ کیونکہ وہ اقبال کے grandson بھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اقبال never believed اقبال was a firm believer of جمہوریت تو ہم نے اس میں اپنے شو میں کچھ اس سے ہٹ کر اقبال کی تصویر پیش کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے پلیز شو پہ ضرور لیجے گا تو اس وقت ہمارے سار لائن پہ موجود ہیں یوسف سلاودین صاحب سلام علیکم سر جی سلام علیکم ملی سلام علیکم ڈاکٹ صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی سر بہت خیریت آپ ڈاکٹ صاحب صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دن کے سن میں میں نے آپ کا لاس سوریم دیکھا تو کچھ کلیر نہیں تھا کہ ہمیں جو ہمارا ایک ایک اسلامیک ویل فیر سٹیٹ ہے اس کی اس کا کیا طریقہ کار ہے میری نظر میں جو مجھے پتہ ہے یا جو مجھے علم ہے وہ یہی ہے کہ علامہ صاحب یہ بات درست ہے کہ علامہ صاحب کے یہ شہر ہے کہ جبوریت یہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں طولہ نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود بھی علامہ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کا جو دور حاضر میں جو بھی جتنے بھی جو فارم آف گارمنٹس ہیں ان میں جمہوریت ہی سب سے بہتر ہے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو اگر ہم اسلام کو ہی دیکھیں تو ہمارے جو پہلے چار خلیفہ تھے جو انکہ ہم خلفائر آج تین کہتے ہیں وہ بھی کنسنسس سے ہی آئے تھے وہ بھی لوگوں کہ ان کے حق میں فوردو نہیں ہوتا تھا لیکن ایک لوگوں کا کنسنسس تھا تو یہ لوگا ہے دوسری بات یہ کہ جو ہمیں قیادت علامہ صاحب میں دی وہ قائد عظم کی شکل میں دی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ان سے یہ پوچھتا تھا کہ what is the interpretation of a modern muslim تو he would always وہ قائد عظم کو یہ سمجھتے تھے اور یہ خود اس بات کی دلیل دکٹر جوید اکبال صاحب نے دی کہ جب علامہ صاحب جب علامہ صاحب اور جب وہ سب کو پتا تھا کہ اب ان کی زندگی زیادہ نہیں ہے تو اسی دور ان کا قائد عظم بھی ان سے ملنے آئے پندر جوارلال نہرو بھی آئے ان کی یہ عادت کرنے تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جمعید اکبال سے کہ شام کو ایک صاحب آئیں گے میں چاہتا ہوں کہ تم صاحب سترے ہو کے آکے ان کو سلام کرنا تو جوگ صاحب جب کمرے میں آئے اور علامہ صاحب قائد عظم رحمت اللہ علیہ بیسے ہوئے تھے دعائیں گئے انہوں نے کہا انہوں نے ملوایا ہے کہ یہ میرا پیسہ ہے جب تو قائد عظم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم بھی اپنے والد طرح شاعری کرتے ہو تو انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم تم کیا ممنا چاہتے ہو تو جس پہ جوگ صاحب تو خاموش رہے لیکن علامہ صاحب نے کہا ان سے کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کو بتائیں گے یہ کیا کریں تو یہ جو آپ کی اس دن کی جو گفتگو تھی اس سے کوئی تھوڑا سا یہ اثر لگ رہا تھا ایم شور کہ آپ نے یہ میننگ نہیں تھا کہ اثر میں بات ہی ہے کہ جو جموکرسی ہے جب وہ تب ہی چل سکتی ہے کہ اقبال بلیو انہا سپیرچول ڈیموکرسی ایک روحانی جمہوریت آپ دیکھیں یہی جو آپ بات کر رہے ہیں اگر اس ملک کا سیاستدان وہ کردار ہوگا جو اقبال چاہتا تھا ان کا کردار ہو آپ کے پولیس کے ایڈ کا وہ کردار ہوگا آپ کے فوج کے چیز کا یہ کردار ہوگا آپ کے چیف جسٹس کا یہ کردار ہوگا ہم تو اس چیز کی طرف ہمیں جانا چاہیے کہ ہم وہ کردار لوگوں میں پیدا کریں وہ شعور لوگوں میں پیدا کریں کہ آپ ایک آپ وہ انسان بنو کہ جو ایک نشن کو حجب ہر نشن کا ہر فرد جو ہے کچھ چیز تو کچھ چیز پہ چلے گا یہ اپنے آپ کردار کو بہتر کرے گا تو ملک تو ویسے ہی سیدھا ہو جائے گا تینکیو بہت 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 شکریہ امیہ صاحب آپ کا یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کی ایک انوے کر دی تھی لیکن آج آپ اپنے الفاظ میں آپ نے بتایا اقبال دن بلیو ان باقی سارے سسٹم سسٹم میں سے نے کہا تھا کہ جمہوریت ہی ٹھیک ہے فیلال ان سارے سسٹم میں سے لیکن سپیرچل ڈیموکرسی جس کے آپ بات کرتے ہیں دیکھیں علی ایک بات علامہ اقبال کے حوالے سے ہم آپ کو کریں اور قائد عظم کے حوالے سے بھی کہ ایک بہت بیسک فنڈمنٹل رول ہے ڈیپلومیسی کا کہ آپ کو پہلے دلیل کی زبان سے جیتنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ میدان جنگ میں جیتے ہو جا کے یعنی کہتے ہیں کہ ڈیپلومیسی میں کہ جب انگریزوں سے قائد عظم بات کر رہے تھے اور علامہ اقبال بات کر رہے تھے تو اس زمانے کے جدید زبان استعمال ان لوگوں نے کی اپنے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے تاکہ یہ وہ زبان تھی جو انگریز بھی سمجھتا تھا کانگریس بھی سمجھتا تھا دنیا بھی سمجھتی تھی لیکن اس جدید اسطلاحوں کے پیچھے انہوں نے بہت ہارڈ کور اسلامی فانڈیشنز رکھی ہوئی تھی جب ہی تو ڈیموکرسی کو سپریچول ڈیموکرسی کر دیا انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کو بینوولین ڈکٹیٹرشپ کر دیا یہ جو چینج کرنے کی بات ہے اس اگزسٹنگ ترمز اور اسطلاحوں کو اسلامائز کرنے کی بات ہونے کی وہ اپنے زمانے کی کنٹیمپری لینگویج تھی لیکن اگر اپنے اقبال کی اصل وزنم کو سمجھنا ہے تو ویسٹن سیولیزیشن کو از او ہول اس کے پولیٹیکل اور اکنومک اور سوشل موڈل کو تو اقبال نے ادھڑ کے رکھ دیا قائد عظم نے ادھڑ کے رکھ دیا 1948 میں جو انہوں نے سٹیٹ بینک جو بتا کرتے ہیں کہ ویسٹن اکنومک سسٹم میں تو انسانوں کو تباہ بر بات کر دیا اسلامی اکنومک سسٹم و سوشل جسٹس کی جو بات کرتے ہیں تو کیسے وہ قائد عظم کے فرمان کو موڑ توڑ کیسے پریزنٹ کریں گے کیسے سٹیٹ بینک پاکستان is exactly doing what designist banks are doing اگر علامہ اقبال کے concept of spiritual democracy پر ہی بات کر لی جائے دیکھیں this is the term جس کو پاکستان کے political thought process سے غائب کر دیا گیا nobody wants to talk what اقبال says about spiritual democracy روحانی جمہوریت کا مطلب بھی یہی ہے صرف جمہوریت نہیں صرف جمہوریت نہیں ہے روحانی جمہوریت اس سے پہلے ایک بریک لے دیتے ہیں before we come into the actual subject of spiritual democracy سلام علیکم and welcome back در سب spiritual democracy بات ہونے لگی تھی اور بڑی گرمہ گرم دیکھو علی پاکستان کے constitution میں جو یہ credential و criteria دیا ہوا ہے literally ایک اللہ کا ولی پارلیمنٹ کا انتخاب لڑ سکتا ہے بلکل اور اگر آپ اس concept کو صرف implement کر دو election commission کا صرف یہ responsibility ہو کہ یہ دیکھے کہ اس چخص کی زندگی حرام اور حلال کی تمیز کتنی کرتی ہے یہ متقی کتنا شریعت پہ کتنا چلتا ہے اس کا ذہن اس کے فکر اس کا سوچ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے کتنا بغاوت کرتا ہے اور پاکستان سے کتنا روحانی تعلق ہے بے بات جو آپ بڑی ضبطست کر رہے میں اس میں ایک تھوڑا سا ایک گرنج جو کہ یہ صرف parliament کا مسئلہ نہیں ہے اس میں فوج police justice system یا اور کسی بھی ادارے کا کوئی بھی سربرا جو ہے اس کو اس criteria پر اتھرنا ضروری ہے دیکھو بات کیونکہ ابھی ہم election کی کر رہے دیموکرسی اور election اور جمہوریت اور سیاسی جماعت کے پہلی بات یہ سیاسی نظام یہ political party based system تو خرافات ہے جس اس وقت اس ملک میں دیکھو تین صوبوں میں حکومتیں اتھنک ہیں نسلی بنیاد اوپر بنی ہیں کئی پشتول سب نیشنلس ہیں کئی پر قوم کو اور دوسری زبانوں میں تقسیم کرنے کا سسلہ کیا جا رہا ہے یہ سیاسی جماعتیں تو لسانیت صوبائیت ہر ایک اپنا جھنڈا اپنا امیر ہے کوئی پاکستان کی بات ہی نہیں کرتا ہے ہم کو اس ملک کی پارلیمنٹ میں اس ملک جس کو آپ شورا کا نام دے دیں اس کے اندر اگر اللہ کے ولی بیٹھے ہوں درویش بیٹھے ہوں کسی گاؤں کسی محلے کسی علاقے میں اگر کوئی مسجد کا امام ہے اور وہ نیک اور متقی آدمی ہے تو وہ دیزرف کرتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائے نہ بھائی موروسی حق ہے وہ ہوتا اس کا بیٹا وہ سارے پارلیمنٹ سے پہنچتے پچھلے سو سال سے انگریزوں کی پارلیمنٹ سے ہوتے ہوئے آج تک وہ یہی کام کر رہے ہیں نو سوری اس پارلیمنٹ 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 اب ان لوگوں کو اختیار دیں کہ پاکستان کے کونسٹیوشن اور آئین کو کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کس طرح پاکستان کے لاز بناتے ہیں ہم اپنے فائنس لوگوں کو اوپر بھیجنا چاہتے ہیں کس طرح بھیجیں گے وہ اور بات لیکن جو لوگ بھیجیں گے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ آپ کلیکٹ کریں یا سیلیکٹ کریں دیشوٹ فالو دیس کریٹیریا دیشوٹ بی ولی اللہ ولی اللہ کے ولی نہیں ان کی جو الیکشن کمیشن ہے ان کی جو گارڈین کاؤنسل ہے اس کا اپلیکشن آ جاتی کئی ہزار لوگ اپلائی کرتے ہوں گے اس میں سے وہ سیلیکٹ کر کے فائنس آف دی فائنس چھے سات آٹھ آدمی دس آدمی الگ کر لیتے ہیں اور پھر پوری قوم سے کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بنالو جس دنیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایران میں ڈیموکرسی نہیں ہے لیکن انہوں نے اس ڈیموکرسی کو کنٹرول کر کے اپنی انوارمنٹ کا لحاظ سے خاصہ سپریچول کر لیا اپنے لیے اپنی انوارمنٹ اور ریکوارمنٹ کا لحاظ سے چھے آدمیوں میں سے آپ جس کو بھی ووٹ دیں لہذا اب چونکہ وہ چھے آدمی آسکتے جن کو الیکشن کمیشن نے اپروف کیا ہوا ہے لہذا باہر کے ملک فنڈنگ نہیں کر سکتے الیکشن انجینر نہیں کر سکتے کوشش کی اب کی دفعہ سی آئی انہیں مینج نہیں کر سکتے ایک بلین ڈالر جو تھا مختلف کیا گیا تھا اس دی تو اس کے نتیجے میں کوئی ساتھوہ آئی نہیں سکتا نو کرپ پرسن کن بکم دلی در بڑا حکم اس دفعہ اٹھائے گئے فلانے پریزنٹ کی کیا نام تھا حسین اس نے جائری طور پر زائنس کا ساتھ دیا ہے بکوز ہی وہ پار سرٹن ایجنڈا ان کی امیریکن میڈیا ان کی مانی ان کی پاور سسٹم ایرانین سوسائیٹی کے اندر بھی بڑے دفرنس ہیں وہاں پہ بڑے سلافات ہیں کرد ایک طرف ہیں ان کی ہاں بھی مارکسس ایلیمنٹ سبھی تک ایجسٹ کر رہا جو پہلے بڑا سٹرانگ تھا پرو شاہ ایلیمنٹ اپنی جگہ پہ ہے سنی ایلیمنٹ الگ رہی ہے this is something we need to learn from ایرانی ایرانی نے اس معاملے میں بہت مچور رویہ رکھا ہے جو آج کے وقت شیطان شیطان بزرگ جنہیں وہ کہنا ہے ہمارے بریک بریک وقت ہمارے رکھے رکھے اسلام لیکم وقت بک حکیم صاحب ہمارے ساتھ ایک ہماری دوست بھی ہیں اور ہماری سپورٹر بھی ہیں اور ایک ریزائنر بھی ہیں وہ شاید ہمارے ساتھ لائنگ پر موجود ہے ماریا بھی ان کا نام ہے اور وہ ہمارے پورے پروگرام کو کافی کلوز بھی فالو بھی کرتی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں سلام بھلا و سلام مجھے مجھے بھلا چموز شکریہ بہت 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 شکریہ بھلا بہت کیا جو ہم سب باتیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی دم ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان سب باتوں سے کوئی فرق پڑے گا ہماری پاکستانی قوم کو یا ہمارے آنے والے وقت میں کیا ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے as a nation کیا آپ سمجھتے ہیں as a lay person آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی قوم یہ اس چینج کے بھی تیار ہے absolutely actually i think that the time is right for this change we have been waiting i know that my generation our younger generation we have been waiting to hear what that has been saying to us now for the past couple of months you cannot i cannot tell you and they hear such beautiful word coming out of the same mouth and i have to say something there is a reason why the entire youth is so spellbound when we hear that and i say it openly they support him openly facebook pebi and i say this to everybody he is mashallah modern day iqbal amongst us we are very blessed that we have somebody like him amongst us and internet noor hai his noor is actually attracting all the positivity and all the youth towards this cause and inshallah in our lifetime we will see that this revolution will become reality definitely definitely my aht bary 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 is ki uh believers long and i am one of the biggest supporters of this as well thank you mariya i can ask you another question Of Jay مون mathematically مرے سننے میں آیا شاہد آپ نے خود بھی کسی ٹائم پہ ذکر کیا تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھ بہت سارے اور بھی ڈیزائن ہاؤز یا ملیق ملہ پر ضرورت عاموام کلوڈنس کو اسی نمائیں و اپنی جیان in انتہوں سکھل jak eyewear aty eat ni ملانم ایسی کر پ ouvert اور اس کے اوپر آپ لوگ بل گورٹ بھی بنا رہے ہیں پاکستان سینٹرک پاکستان سپورٹنگ ڈی شیئرٹ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے I want the audience to actually know what you guys are up to with the love of Pakistan I would love that جب یہ میں نے سارا actually when I started my entire process of reinventing myself with Zahid صاحب کے جو logo ہے پاکستان ایک عشق جنون تب مجھے idea آیا کہ you know we're all fashion کو لوگ سمجھتے ہو it's you know fun it's it's you know glamorous and people who are the designers we are in the glamour world and they don't identify کہ یہ glamourous لو کہیں سے religiously nationally inclined ہو سکتے ہیں so just to just that with my mind in Pakistan ایک عشق جنون کا مجھے جنون چگ گیا and then I got 11 of the biggest retailers we have around 200 stores under us mashallah from Chen One to Amir Adnan to Khadi to Mariyabeep Generation, Stone Age, Crossroads we have the biggest brands we all got together formed a union called United Brands for Pakistan and our logo یہی ہے Pakistan ایک عشق جنون and اس کی ہم لوگ نے آگے ایک tagline دیوی ہے fashion unites for Pakistan so this is something that we're launching just to tell everybody the youth کہ just because we're in the glamour field does not mean that we do not love our country to the point that we can sacrifice our lives for it ہم اتنے dedicated to the cause and we inshallah are launching it on 6th September and then there will be billboards going towards the end of September تک یہ پوری کیمپین لانچ ہو رہی ہے انشاءاللہ so watch out to that a beautiful t-shirt جو آپ لوگوں کو بھی میں دے جوں گی انشاءاللہ it's a very very amazing project first of its kind in history thank you maria for giving us all your opinions اور میں so so thank you so so much for coming on on shore and explaining this to the audience جو کہ یہ سارا شو دیکھ رہی ہے کیونکہ اس سے جو جیسا کہ میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد زید صاحب کے ساتھ یہی تھا کہ پاکستانی یود جو کہ ہم لوگوں کو کسی صورت میں کوئی بڑا پلوان مانتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں وہ بھی شاید یہ کہ یہ بندہ کیوں بیٹھا ہوا ہے اس پوری ایڈیالوجی کے پیچھے similarly جو فیشن اسٹاز ہیں ان کے لیے بھی ایک پورا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی بے حس نہیں ہیں یہ پاکستانی ہیں اور یہ پاکستان کے مفاد کے لیے اس کے ایک اچھے فیوچر کے لیے ایک اسٹا سٹینڈ لے رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ایک مجھے ایسی مجھے وہ پاور ملی ہے کہ at least we're not an alone in this جو پوری ایک جنگ ہم نے سٹارٹ کر دیئے let's take a break welcome back to the televised revolution called اقبال کا پاکستان اور آج ابھی اس سے پہلے ہم نے یوسیس لاودین صاحب سے بات کی اور ساتھ نے ماری ابھی سے بات کی جو کہ ایک بڑی نفیس خاتون ہے اور پاکستان کی محبت سے سرشاہر ہیں اور پورے انہوں نے ایک ارگنائز کیا ہے اپنے فیشن انڈسٹری کو almost inspire کیا اور ارگنائز کر کے ان سے یہ پوری ایک کیمپین کروائی جا رہی ہے جس کا مقصد basically ہم لوگوں کی شہرت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے مضبوط ہونے کا ایک یعنی کہ ایک تصویر ہے اس کے سو ہمارے پاس آخری پانچ منٹ ہے حکیم صاحب ہم اس کی اوپر ہم اس کو کنٹیو کریں پہلی بات ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ جو ماری ابھی کے آپ نے بات سنی ہے this is the most stunning and amazing part of this revolution of this mission کہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو ہم کبھی اپنی طرف نہیں بلا رہے تھے ہم نے لوگوں کو ایک ایڈیالوجی کی طرف بلایا تھا اور مقصد بھی اقبال کہ پاکستان کا یہ تھا کہ پاکستان without the ideology means not think پاکستان کے بنیادوں میں یہ ایڈیالوجی تھی ہم نے ہمارے بزرگوں نے ایک ایڈیالوجی پر خون دے کر اس پاکستان کو بنایا تھا اور اسی ایڈیالوجی نے جو عشق اور جنون کی ہے اس مٹی سے اس پاکستان سے اس دین سے جو اس کو اروج پر لے کے جائے گی as the leaders of the Muslim world لوگ پوچھتے تھے آپ کی باتوں کا اثر کیا ہو رہا ہے اثر یہ ہو رہا ہے یہ دیکھو کہ جب پوری دنیا میں پاکستانی start to own the brand ایک عشق ایک جنون پاکستان this is the impact we wanted to create اور اللہ کے فضل سے جب یہ ماشاءاللہ ایک revolution ایک یوت میں ہمارے نوجوانوں میں یہ پھیلے گی this is the beginning of an amazing change انشاءاللہ you will see this happening it's already happening we're seeing it اب جو ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے democracy کی اور جمہوریت کی اور بات کر رہے تھے کہ leadership پہ تبدیلی کس طریقے سے آئے گی اقبال کے concept of spiritual democracy کا مطلب یہ ہے یہ علی کہ غیرتمند دلیر شیر شاہین درویش اور قلندر یہ لوگ بیٹھ کے قوموں کا فیصلہ کریں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ یہ شورہ elected ہے یا selected ہے criteria یہ ہونا چاہیے غیرتمند دلیر لوگ دیکھیں ہمارا دین غیرتمند اور دلیروں کے لیے بنایا یہ دین بیغیروں کا ہے ہی نہیں حرام کھانے والے کا نپاک پلیت آدمی کا کہ جو کفار کے خوف کھاتا ہو اس طرح خوف کھاتا ہو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اپنی زندگی موت اپنی عزت اپنی رزق کفار سے لیتا ہو یہ دین اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے اس نوٹ کٹ فر ایٹ لہذا جب یہ لوگ قوموں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں جو نہ نگاہ بلند ہوتے ہیں نہ سکن دل نوازہ جانپ اور سوز تو پھر وہ قوموں کی حاشمی بیچ رہا ہے عبرو دین مصطفی حاشمی بیچ رہا ہے عبرو دین مصطفی خاک و خو میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش یہ تو اقبال اس وقت کہا تھا جب ہمارے لیڈرز کا حال یہ تھا کہ وہ دین کی عبرو بیچ رہے تھے تو آج اگر کوئی شخص پاکستان کی عزت اور عبرو بیچے دین کی عزت اور عبرو بیچے پھر یہ کہا ہے کہ ہمیں کانسٹیوشن نے یہ کہا ہے کہ ہم ملک کو توڑ دیں پروینشل ایٹانومی کے نام پر ملک حوالے کر دیں ان لوگوں کے جو پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم کہیں گے تو تمہاری کریڈیویٹی نہیں ہے کریڈینشل نہیں ہے تمہارے یہ بات کرنے کے جب تک کونسٹیوشن ہی کے ان کارٹیریہ کو پورا نہ کرو جن کے مطابق کوئی ناپاک شخص کوئی حرام کھانے والا کوئی مسلمانوں کے مال میں خیانت کرنے والا پارلیمنٹ پر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے انڈیپنڈنٹ الیکشن کمیشن کی طرف بات کرتے ہیں انڈیپنڈنٹ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج ہماری جوڈیشری کے سامنے آئندہ یہی ہوگا کہ یہ فیصلے کریں یہ چیلنج کرنا چاہیے کسی کو سپریم کورٹ میں آج کہ کس طریقے سے یہ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے جب پاکستان کی کونسٹیوشن کے مطابق یہ پارلیمنٹ کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں آئندہ آنے والے پروگرام انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جب اشتہاد کا کونسپٹ ہوگا کیونکہ پارلیمنٹ اشتہاد کرے گی لیکن کونسے پارلیمنٹ کرے گی کونسا مردیں آزاد کرے گا اقبال اشتہاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس پر کارٹیریا کیا سیٹ کرتے ہیں جو ایک سپریچول ڈیموکرسی بنائے کہ ماشرے کو درست کریں اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے بہت بہت مجھے لگتا ہے کہ پریشر گروپ جو ہے جو کہ ہم یہاں پہ آپ اور میں بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے اور لوگ بھی ملتے جا رہے ہیں اور سلولی بچھوڑی اس ریولوشن اس گھونٹ ٹیک شیف ہم نے ایونچلی ایک پریشر گروپ انسٹال کریں گے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ کرائٹیریا جو یہ کونسٹیوشن کا جو حصہ ہے کہ جس میں کوئی یہ گھڑگار یا بینکوں سے کردے لے کے بھاگا ہوا یا اور کسی قسم کے جو غیر میاری قسم کے جو پولیٹیشن سیاسدان ہمارے پارلیمنٹ میں آگے یہ ان کی تعداد کم سے کم کرتے جائیں اور ایونچلی اس کو گے ریڈ آف دیم کمپلیٹلی اور اس کا مجانہ اس کا مجانہ اس کا مجانہ اس کا مجانہ اور انشاءاللہ آپ اور ہماری جو ایک پوری آرمی بن رہی ہے اس کا یہی منشور ہے اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پورے اتریں گے اس ریولوشن گے تیلویز